بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابراہ رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا شکریہ ہماری بدقسمتی کہلیں علمیہ کہلیں کہ جس وقت ہمیں ملک کو درپیش انتہائی سنگین معاشی صورتحال پر گفتگو کرنی چاہیے بڑھتی ہوئی مہنگائی غربت اور بے روزگاری کو اپنا موضوع سخن بنانا چاہیے ہم اس وقت ان سازشوں پر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ماضی قریب میں کی گئی اور اب آہستہ آہستہ انہی سازشوں کے کردار خود ان سازشوں کا اعتراف اور انکشافات کر رہے ہیں اور اس حوالے سے یہ ایک مختصر سی ویڈیو یا تجزیہ آپ ملائزہ کریں کہ کس طرح پاکستان میں فوجی اسٹیبلشمنٹ یا اس وقت کے فوج کے سربراہ نے اس وقت کے چیف جسٹس کو پیغام دھجوایا کہ عمران خان کو صادق اور امین قرار دینا ہے اور بدقسمتی دیکھئے کہ اس وقت کے اس بینچ میں جس نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا اس بینچ کا حصہ رہنے والے جو سپریم کورٹ کے معزز جج صاحب ہیں وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں یعنی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور میں سمجھتا ہوں کہ اس الزام کے آنے کے بعد جو کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے آئیت کیا ہے اس کے بعد کم از کم موجودہ چیف جسٹس صاحب سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس معاملے کا از خود نوٹس لیں گے جسے ہم سو موٹو نوٹس کے نام سے جانتے ہیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے اور اس بات کی وضاحت کریں گے کہ کیا واقعی اس وقت کے سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو جنرل کمر جعوید باجوا نے کچھ وقلہ کے ذریعے یہ پیغام بھیجوایا جنرل کمر جعوید باجوا نے اس وقت کے ڈی جی سی جسے ہم کہتے ہیں وہ اس وقت جنرل فیض حمید تھے ان کے ذریعے یہ پیغام یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ارینج کروایا پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے عمران خان آج تر عوام کے سامنے یہ بیانیاں رکھتے آئے ہیں کہ انہیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے صادق و امین کا سرٹیفیکٹ دیا ہے اس لئے ان سے بہتر اور اماندار لیڈر کوئی نہیں ہے اسی بیانیاں کے ساتھ انہوں نے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن لڑا اور آت تک یہی بیانیاں چلا رہے ہیں مگر اب یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کو صادق و امین کا جو سرٹیفیکٹ دیا گیا وہ بھی مبینہ طور پر جال سازی اور غیر قانونی طریقے سے دیا گیا طاقت کا استعمال کر کے دیا گیا سیاسی انجنئرنگ کر کے دیا گیا اور یہ فیصلہ لکھنے کے لیے بھی سابق چیف جسٹس ساکر نصار کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دو وکیل بھی دیے گئے یہ پاکستان میں سیاسی انجنئرنگ سے متعلق ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جس میں مبینہ طور پر ملک کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا سابق بی جی سی جنرل فیض حمید اور سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ساکر نصار ملوث تھے اس حوالے سے ربا ہفتے کچھ ایسی تفصیلات سامنے آئی ہیں جس سے پاکستان کے سپریم اداروں میں ہونے والی سیاسی انجنئرنگ کا بھیانت عمل بے نقاب ہو کر رہ گیا ہے کہ کیسے پاکستان کی سیابیشمنٹ نے دو ہزار سترہ میں سپریم کورٹ کے ساتھ مل کر عمران خان کو اینارو دلوایا اور کیسے عمران خان نے حکومت میں آ کر پی ڈی ایم کو توڑنے کے لیے آصف زرداری کو ریایت دینے کی کوشش کی یعنی اینارو دینے کی کوشش کی اس حوالے سے سب سے پہلے صحافی انصار حفاظی تفصیلات سامنے لے کر آئے انہوں نے ستائی دسمبر کو یہ خبر شایعہ کی کہ پیپلز پارٹی نے دو آزار اکیس میں پی ڈی ایم کو کیوں چھوڑا اس حوالے سے انہوں نے ذرائع سے دعویٰ کیا کہ عمران خان اپنی حکومت کے دوران پی ڈی ایم کے مضبوط ہونے پر پریشان تھے اور باتچیت کے دوران اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں تجویز دی گئی کہ پی ڈی ایم اسی وقت ہی کمزور ہو سکتی ہے جب آپ آصف زرداری کو ریایت دیں اور پھر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو پی ڈی ایم کو توڑنے کے لیے عاصف زرداری کو ریایت دینے کی اجازت بھی دے دی اور پھر پی پس پارٹی اور پی ڈی ایم کے راستے جدہ ہو گئے پی پس پارٹی اور تحریک انصاف نے اس قبر کی تردید کر دی جس کے بعد کل انصار عباسی کی ایک اور خبر شایعہ ہوئی جس میں وزیر آدم کے معاملے خصوصی ملیک احمد خان اور جنرل قمر جعوید باجوا کے قریبی ذرائع کے ذریعے دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان کو سپریم کورٹ کی طرف سے صادق قومی ڈکلیئر کرنے کے لیے اسٹابلشمنٹ نے ان کی مدد کی اور چیف جسس ساکر بنصار کے ذریعے ایک کام کروایا گیا ساکر بنصار اور تحریک انصاف کے رنمہ فواد چودری نے اس قبر کی بھی تردید کر دی مگر ایک اور صحافی نے جنرل قمر جعوید باجوا سے ملاقات کے بعد ان دونوں خبروں کی تردید کر دی ہے صحافی جعوید چودری نے بائیس دسمبر کو سابق آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا سے چھ گھنٹے کی طویل ملاقات کی اور اس ملاقات سے بتعلق ستائی دسمبر کو انہوں نے کالم لکھا اور آج انہوں نے ایک اور کالم لکھ کر انصار باشی کی خبروں کی تذدی کر دی یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی یہ گزشتہ شام ہی شازیب خانزادہ نے ایک بھرپور قسم کا تجزیہ کیا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا کہ کس طرح اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ایک غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ عمران خان کا الیکشن میں جیتنے کی راہ اموار کرتے ہوئے یا ان کو وزیراعظم بنانے کی راہ آسان کرتے ہوئے ان کو سہولت دینے کے لیے ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیں اور باقی معاملہ جو ہے وہ فوج سبھال لے گی اور ایسا ہی ہوا اگرچہ اپنے عوضے سے الگ ہونے سے پہلے سبک دوش ہونے سے پہلے یا ریٹائر ہونے سے پہلے جنرل کمر جعوید باجوا نے یہ اس بات کا اعتراف کیا کہ فوج ماضی میں مداخلت کرتی رہی ہے سیاسی معاملات میں اس معاملے پر انہوں نے معذرت بھی کی قوم سے لیکن کیا یہ معذرت کافی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل کمر جعوید باجوا نے جو پینڈورا باکس کھولا ہے یا جو انکشافات کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے یہ صرف پانچ فیصد ایسے انکشافات ہیں جو انہوں نے کی ہیں باقی پچانوے فیصد ان کے سینے میں وہ راز مدفون ہیں یا دفن ہیں میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت کم از کم سپریم کورٹ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اگر عمران خان کو واقعی صادق اور امین قرار دینے کے لیے اعلی عدلیہ پر کوئی دباؤ تھا تو اس کا نوٹس لے کر عوام کو بتایا جائے کہ وہ دباؤ کیوں ڈالا گیا اور اس وقت کے چیف جسس یا سپریم کورٹ نے اس دباؤ کو قبول کیوں کیا آج دھی یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ آج بھی پاکستان میں لوگوں کی ایک اکثریت کی ایک رائے ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک مقصوص بینچ جو ہے وہ عمران خان کو سہولت دیتا ہے ان کے حق میں فیصلے کرتا ہے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ عمران خان آج بھی اعلیٰ عدالتوں کے بعض معزز جج سہیبان کے لادلے ہیں اور یہ الزام اب بدقسمتی یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ پر بھی لگایا جاتا ہے اور یہ میں الزام نہیں لگا رہا بلکہ سینئر وقلہ سینئر تجزیہ کار اپنے تبصروں اور تجزیوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں اب کوئی بھی جنرل جب ریٹائر ہو جاتا ہے یا وہ کتاب لکھ دیتا ہے اور اس میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ تو یہ نہیں چاہتا تھا لیکن ایسا ہو گیا لیکن جنرل کمر جعوید باجوہ نے پہلی مرتبہ اس بات کے اعترافات کیے ہیں ایک اعتراف نہیں کیا بہت سے انکشافات کیے ہیں عمران خان کے حوالے سے ان کو اقتدار میں لانے کے حوالے سے کس طرح انہوں نے یہ دباؤ ڈالا اس وقت کے چیف جسر یہ معمولی الزام نہیں ہے اس وقت کے چیف جسر ساکب نصار پر کس طرح انہوں نے عمران خان کی بنی گالہ کی جو ارازی یا ان کا جو گھر یا محل ہے اس کو جائز قانونی یا ریگلورائز قرار دینے کے لیے بھی سپریم کورٹ سے کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ کیا کہ جناب اس کو بھی عمران خان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق یہ فیصلہ بھی دیا جائے ایسے میار کو قائم رکھیں اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے اپنے ہی ایک ساتھی جج کو کٹیرے میں کھڑا کیا ان کی اہلیہ کو کھڑا کیا لیکن کیا ہم توقع رکھیں کہ ایک سابق چیف جسٹس کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں جی آپ کو کس نے یہ پیغام دیا اور کیوں آپ نے ان کو صادق اور امین قرار دیا لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ اس بینچ میں موجودہ چیف جسٹس صاحب بھی موجود تھے تو کیا وہ اس معاملے کا نوڈس لیں گے یہ بڑے دکھی دل سے ہم لوگ یہ اس طرح کی باتوں کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں تاکہ جو تاریخ کے طالب علم ہے جو مورخ ہے جو آنے والے دن میں آج کی تاریخ لکھے گا اس کو پتا تو ہو کہ پاکستان میں ہم لوگ 24-7 سیاستدانوں کو متون کرتے رہتے ہیں ان کو تانے دیتے ہیں ان پر الزامات رکھتے ہیں ان پر تلہ ترہ ترہ کے الزامات لگاتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان آج جس حال کو پہنچا ہے اگر ہمارا عدالتی نظام کرین انصاف پر مبنی ہوتا انصاف فراہم کرتا فرم ڈے ون کی میں بات کر رہا ہوں میں آج کی بات نہیں کر رہا تو آج پاکستان کی جس ملک میں انصاف ہی نہ ہو انصاف کرنے والے منصف جھک جائیں بک جائیں مسلط کا شکار ہو جائیں وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے دنیا میں جتنی بھی اقوام نے ترقی کی ہے کسی بھی میدان میں یہ وہی اقوام ہے جہاں انصاف کا بول بالا ہے جہاں پر انصاف کا جو ترازو ہے اس کا جو پلڑا ہے کسی باعثر شخص کی جانت جھکتا نہیں ہے وہ ہمیشہ قانون اور آئین اور انصاف کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے کہ نہیں یہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا کہ فلان شخص کتنا باعثر ہے اور اگر میں اس کے خلاف فیصلہ دوں گا تو میرے خلاف کیا نتائج برامت ہو سکتے ہیں اللہ کرے پاکستان میں ہماری زنگی میں ہمیں وہ دن دیکھنے کو ملے جب عدالتیں اس طرح کے دباؤ سے آزاد ہو کر فیصلے دیں اور ایسے فیصلے نہ دیں جو کہ مستقبل میں ان کے لیے کلن کا ٹیکہ بن جائے خلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ